موسیقی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے چاند باگ سکول السلام علیکم پاکستان جیوگریفی چینل میں آپ کو خوشان دید چاند باگ سکول لہور سے تقریبا 40 کلومیٹر شمال میں شیخ اپرہ زلہ مرید کیے میں لڑکوں کا ایک ازاد بورنگ سکول ہے کی سکول سپتمبر 1998 میں کھولا گیا جس کا تصور ہندوستان کے ڈونڈ سکول کے پاکستانی ورزن کے طور پر کیا گیا تھا چاند باگ کا نام دہردوم ہندوستان میں ڈونڈ سکول کی جائیدات سے مراد ہے اسکول کی ابتداء 1947 میں پاکستان کی ازادی اور اس کے بعد ہونے والی ہند پاکستان جنگو اور تنازیات کے سلسلے میں ہے 1985 میں پاکستان کے ایک سٹوسکس کا ایک گروپ ڈونڈ سکول کے ثابت طلبہ جنہوں نے برطانوی ہندوستان کے دنوں میں اس میں شرکت کی تھی سکول کی پچیسویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے ہندوستان میں دہردوم کا سفر کیا واپسے پر انہوں نے ڈونڈ سکول سوسائی آف پاکستان بنائی جس کا مقصد اپنے پرانے سکول کا پاکستانی ورزن بنانا تھا کئی سالوں کی محنت کے بعد آخر کار سکول کے بنیاد لیفٹنین جنرل غلام جلانی خان نے رکھی جو صوبہ پنجاب کے سابق گورنر تھے نام چاند باگ کا مطلب ہے چاند کا باگ اور اس کا انتخاب اصل ٹونڈ سکول کی یاد میں کیا گیا تھا تو 1935 میں دہردوم میں چاند باگ سٹیٹ پر قائم کیا گیا تھا جو اب ہندوستان کی ریاست اتھراخن میں ہے نئی مارٹو کے پرنسپل مومار کامل خان ممتاس تھے سکول نے سپتمبر 1998 میں اپنے دروازے کھولے اور تقریباً 190 اکر پر محیط کیمپس پر قبضہ کیا کیمپس کے اٹھ گٹھ چاند باگ فارمز ہیں جو مزید 270 اکرش پر ہیں سکولی کھیلوں میں چاند باگ ایچیسن کالج پی ایف کالج سرگودہ چناب کالج جنگ اور کرکٹ ہاکی فٹبال اور پاسکٹ بال میں ملک کی کئی معروف اداروں سے مقابلہ کرتا ہے اور شیپس کرکٹ لیگ میں حصہ لیتا ہے یہ سکول سلانہ آل پاکستان آٹھ مقابلہ کی میزبانی بھی کرتا ہے اور 2011 کا یہ نوہا ایونٹ تھا جب 26 اداروں کے طلبہ سکول میں تھہرے اور امید کی کرن کے موضوع پر کام کے لیے کہا گیا ججز نے شیلڈز اور ٹروفی پیش کی اور تمام پینٹنگز بعد میں لہور میں نمائش کے لیے پیش کی گئے سکول کے پرنسپل سید مصرد علی شاہ قاسمی نے نمائش کے افتقاق کیا اور کہا کہ نوکابلے کا مقصد صلاحیتوں کو دریافت کرنا تھا قسمہ آل پاکستان میوزک فسٹیول بھی چاندباک سکول میں جنوری 2011 کے آخر میں منقض ہوا 2010 نے پنجاب کے وزیرعالہ محمد شہباز شریف سکول کے سالانہ پرائز ڈے میں مرکزی مقرر تھے انہوں نے اس موقع کو سکول کے انڈومن فنڈ اور دو نئی بسوں کے لیے پچاس ملین روپے کی گرانڈ کی فراہمی کا اعلان کیا نوے یوم تاسیس پر چھبیس فروری 2011 کو مرکزی مقرر یوسف رزا گلانی وزیراعظم پاکستان تھے جنہوں نے جنرل غلام جلانی خان کے ویجن کو سلام پیش کیا جنہوں نے کم مرات یا آفتہ طبقوں کے مستحق طلبہ کے لیے چاندباک سکول میں میاری تعلیم حاصل کرنے کے مواقع پیدا کیے تھے انہوں نے انڈومن فنڈ کے لیے پہلی قسط کے طور پر چالیس ملین روپے کی ادائیگی کا اعلان کرتے ہوئے اقتطام کیا جب پنجاب اسیملی نے سال 2011 سے 2012 کے لیے اپنے بجٹ منظور کیا تو وزیراعظم نے اسکول کے لیے پچاس ملین روپے کی گرانڈ پر تبصرہ کیا آپوزیشن کے اطرازات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چاندباک ملک میں تعلیم کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور سکول کو ڈونیشن دے کر کسی کے حق کی خلاف فرضی نہیں کی گئی اس میں یوم تاسیس کے موقع پر 26 فروری 2012 کو بطور مہمان خصوصی چوہتری عبد المجید آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم کا اعلان کیا گیا بارویں یوم تاسیس فروری 2014 پر مہمان خصوصی محمد سرور گورنر پنجاب تھے تعلیمی پروگرام کا مقصد ہر لڑکی کی پوری ذہنی صلاحیت کو سامنے لانا ہے اس نے انگریزی اور اردو زبانوں میں تحریری اور زبانی طور پر موستر طریقے سے بات چیت کرنے کی صلاحیت شامل ہے انفرمیشن ٹکنالوجی میں آزاد اور تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشنوما پر یقصان زور دیا جاتا ہے کیمپس کے ایک اہم خصوصیت چاند باگ فاؤنڈیشن سی بی ایف کے ذرہ تمام ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ سینٹر آر ڈی سی ہے سی بی ایف کیمپس میں شروع کیا جانے والے منصوبوں کی منصوبہ بندی، تربیت اور جائزہ لینے میں مسلسل شامل رہتا ہے مقصد یہ ہے کہ بانیوں اور فاؤنڈیشن کی تصور کردہ آلہ مایارات کو بڑھ کر رات رکھتے ہوئے وسائل کا بہترین استعمال کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ طلبہ اور والدین تک دستیار کر آیا جائے کریئر کانسلنگ سیشنز اور داخلہ دیس کے سیشنز انتہائی لیس دی ان آر سینٹر میں انعقد کیا جاتے ہیں فاؤنڈیشن اپنے بچوں کی ہر صدہ پر تعلیم کے حوالے سے ملک کے لیے اتنا اہم ذر مبادلہ کماتے ہوئے پاکستانی تارکین وطن کو درپیش مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہے اور اپنے بچوں کے لیے خصوصی جگہ بنانا چاہتے ہیں کمپیوٹر لاب میں اپنے نیٹ ورکنگ اور پیرفیرل ڈیوائسز کے ساتھ ایک سو سے زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی والے کمپیوٹرز کی سہولت موجود ہے جہاں طلبہ بنیادی باتوں سے لے کر کمپیوٹر کی جدید ترین علم تک سیکھتے ہیں سکول میں طبیات، کیمسٹری اور حیاتیات کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی میارات کے مطابق آلات کے ساتھ جدید ترین لیبوٹریز ہیں بڑی کشادہ اور مکمل طور پر لیس آٹس لاب، ہر سبسٹین کی جمالیات اور تقلیقی سالائیتوں کو بڑھاتی ہے آٹس ہال میں طلبہ کی خوبصورت آٹوک کی نمائش کی جاتی ہے گھر سے دور گھر، قریشی ہاؤس، سی بی ایس کی ایک منفرد خصوصیت ہے جو در حقیقت جانباگ سکول کو دیگر تمام بورنگ سکولوں سے ممتاز کرتی ہے یہ ایک جونئر ہاؤس ہے جو کریٹ 5 سے لے کے کریٹ 7 تک کس طالب علموں کے لیے ہے اندرون خانہ جونئر سہولیات نوجوان لڑکوں کے لیے بہت خیال رکھنے والا اور ارامدہ محول فراہم کرتا ہے نوجوان کریشیوں کی زندگی تفریح اور مصرد سے بھری ہوئی ہے وہ گھر کے مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں جسے کی ٹیبل ٹینس، آٹ ورک، ہر ہفتے کو کتاب پڑھنا، صفاقتی شام کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں طلبہ تفریحی پرفارمنس کے ذریعے مختلف شہروں کی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں اس سال کوریشیوں نے بانڈ فائر پارٹی کا بھی احتمام کیا تھا جو کہ ایک زبردست کامیابی ہے طلبہ کی زندگی گزارنے کے تجربے کو یادکار بنانے کے لیے سکول نے گھروں میں گھریلیو محول کا احتمام کیا ہے اپنے گھر کے طلبہ کی ضروریات کو مسائل کو پورا کرنے کے لیے اراکین کی ایک ہاؤس ٹیم 24-7 موجود رہتی ہے بیرون ملک اور دوسرے شہروں سے آنے والے طلبہ کو سفری مقامات سے سکول تک لینے اور ڈراب کرنے کی سہولت فرام کی جاتی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے تمام تعلیمی اور تفریحی سیرو تفریح کی سہولت فرام کی جاتی ہے چاندباغ سکول کا مین کچن بین الاقوامی سطح پر اہل کیٹرنگ مینجر کی نگرانی میں چلتا ہے پاورچی اور ویٹر کا عملہ دن میں پانچ بار ہر گھر کے ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق طلبہ کو شاندار، لذیذ اور صحت بخش کھانا اور تازگی پیش کرتا ہے تمام تکریبات اور فنکشنز کی کیپٹرنگ میں سیکھ کرتی ہے چاندباغ سکول کا کھانا اور بیکری آج بھی سابق طلبہ کو یاد اور پسند ہے طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ ان کی ظاہری شکل میں بے عیب ہوں اور جس کے لیے انہیں کیمپس میں درزی کی دکان پر سہولت فرام کی جاتی ہے لانٹری کو وقائدی کی سے جمع کیا جاتا ہے اور ہر گھر تک پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ سکول طلبہ کو فٹ اور مضبوط ہونے میں مدد کرتا ہے بیسے ہی ایک مکمل لیس جمنیزیم ہے جہاں طلبہ میاری وقت بزارتے ہیں یہ تھی چاندباغ سکول کی کچھ معلومات ہمیں امید ہے کہ آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ